سندھ حکومت کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے ان ایکشن سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 110 خمبو کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے میر کراچی نے خوش خبری سنا دی تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھ گئی کراچی کو جلائم سے پاک کرنے کا مشن شہر میں سیف سٹی کیمرے لگانے کا عمل جاری پروجیکٹ کے لیے 110 خمبو کی تنصیب مکمل خمبو پر کیمرے اور دیگر ٹیکنالوجی مصنوعات بھی لگائی جا رہی ہیں میر کراچی نے خوش خبری سنا دی مرتضہ وحاب نے کہا کہ منصوبے کے لیے 300 خمبے لگانے کی نشاندہی کی گئی تھی خمبو پر جدید طرز کے کیمرے نفس کیے جائیں گے عوام نے کیمرے لگانے کو خوشائن قرار دی دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد جلائم میں کتنی کمی آتی ہے بات کریں گے قانون موجود ہونے کے باوجود بھی شہر اگار میں والچوکنگ کا عذاب شہریوں پر بدستور مسلط ہے والچوکنگ کے ذریعے اشتاہل انگیزی اور بدنمائی کا راج ہے جس کے خلاف میر کراچی مرتضہ وحاب تنہا جنگلر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں قانون موجود ہونے کے باوجود شہر اگار میں والچوکنگ کا عذاب شہریوں پر مسلط کیا جا چکا ہے تفصیلات رزوان احمد کی ریپورٹ میں والچوکنگ کے خلاف قانون موجود لیکن دیوارے اب بھی استحارات سے بھرپور میر کراچی نے تبلے جنگ بجا دی شہر میں ہر وہ کاروباری عمل جو اخلاقی لحاظ سے غلط سمجھا جاتا ہے اس کی والچوکنگ جا بجا دکھائی دیتی ہے سیاسی اور مذہبی والچوکنگ سے اشتیال انگیزی پھیلتی ہے والچوکنگ کے خلاف سال 2014 میں سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا مگر اس پر متعلقہ اداروں کے عمل نہ کرنے سے والچوکنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے ترجمان بلدیا عزمہ کراچی علی حسن ساجد کہتے ہیں کہ متعدد بار والچوکنگ اور بینرز کے خلاف مہم چلائی ہے سٹی کانسل کے اجلاس میں بھی اس معاملے کو اٹھایا جائے گا کوشش جاری ہے اس کے لیے شامعاری جو سٹی کانسل ہے اس میں بھی ایک ریزولیشن پاس کرایا جائے گا کرایا جا رہا ہے بلکہ اس کی تیاری ہو گئی ہے کہ اس پر دیکھیں جب تک سزا کا عمل نہیں ہوگا لوگ ہمارے لوگ نہیں مانتے شہری کہتے ہیں کہ دیواریں صاف ستری رکھنے کے لیے انتظامیہ کو سختی اور عوام کو تعاون کرنا ہوگا یہاں پر حکیم اپنی پبلسٹری کے لیے یہاں پر جادوگر اپنی جادوگری کے لیے یہاں پر بزنس مین اپنی بزنس مین کے لیے یہ سارے معاملات کرتا ہے تو اس کے اوپر قدارت تمام جو ہمارے میک میں ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر ایک قانون پاس ہو چکا ہے اور اس قانون کے اوپر امپلمیٹیشن نہیں ہوتی ہے تو میں یہ آپ کے چینل سے ریکٹویس کروں گا آپ کے چینل کے توصل سے کہ آپ اس کے اوپر قانون کے اوپر سختی سے عمل درامت کروائیں تمام دیپارٹمنٹ اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی حجمائیں کہ اس سے غریب لوگ بہت خز جاتے ہیں ان کے جال میں آ جاتے ہیں بڑا نقصان ہوتے ہیں ان کو تو ہم غریبوں کے لیے کوئی یہ چیز نمبر دیکھ کے وہ فون کرتے ہیں ان سے پیسہ بٹو رہا جاتا ہے وال چوکنگ نہیں ہونی چاہیے اس کو صاف ہونا چاہیے تاکہ شہر صاف سترہ نظر آئے اور ایک اچھی اس سے انوارمنٹ پیدا ہو لیکن یہاں پہ ایسا ہونی رہا یہ ہماری بدقسمتی ہے شہر کے ساتوں ازلہ خصوصاً اہم شہراؤ پر وال چوکنگ کی بھرمار ہے تاہم کنٹونمنٹ ایریاز میں صورتحال قدر بہتر ہے نمبر تک آئیڈیا سوہزار شبس کا انعقاد ہوگا سندھ حکومت نے عالمی دفاعی نمائش کی تیاریوں کے لئے سٹ جوڑ لی ہیں وزیرا اللہ سندھ کی صدارت میں آئیڈیا سکسٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا مراد علی شاہ نے شہر بھر کی تزین و آرائش کا حکم دے دیا ہے فٹ پاتھ پینٹ اور گرین بیلٹس پر پودی اور گھاس لگانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کراچی میں چار روزہ عالمی دفاعی نمائش کی تیاریاں شہر بھر کی تزین و آرائش کا حکم وزیرا اللہ سندھ کی صدارت میں آئیڈیا سکسٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا دفاعی نمائش کی انتظامات کا جائزہ لیا سندھ حکومت کی جانے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی کی ایم سی وارٹر بورٹ اور سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہاں فٹر پاتھ پینٹ کر کے گرین بیلٹ میں پودے اور گھاس لگائیں شہر صاف سترہ خوبصورت نظر آنا چاہیے جن سڑکوں پر ضرورت ہو ان کی مرمت بھی کی جائے سٹریٹ لائٹس سگنلز کی صفائی اور ان کو پینٹ کر کے بہتر بنایا جائے مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ آئیڈیاز دوہزار چوبیس نمائش انیس سے بائیس نومبر تک ہوگی اکیس نومبر کو نشان پاکستان پر اور عوام کیلئے کراچی شو ہوگا انہوں نے نمائش کو اسٹریٹیجک تاروکات کے فروغ کا ذریعہ قرار دے دیا بولے آئیڈیاز کی میزبانی تقنیقی ترقی کے لیے ہمارے اہد کا مو بولتا ثبوت ہے آئیڈیاز کو اب دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے مضبوط نمائندگی ہماری مشترکہ عظم کی اکاسی ہے ازلاس میں صوبائی وزراء شہر جن میمن زیال انجار جام اکرام اللہ دھارے جو زلفقار شاہ سعید غنی اور میر کراچی نے بھی شرکت کی ڈی جی ڈی فینس ایکسپورٹ پروموشن اوگنائزیشن میجر جنرل اسد نواز ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاس بھی موجود تھے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ سیکرٹری داخلہ اقبال میمن آئی جی سندھ اور ایڈیشنر آئی جی جاوید آلم اوڈ ہو کی بھی شرکت نیڈی یونیورسٹی کا تین تیسفہ جلسہ تقسیم ایسنات سترہ سو بیچلرز اور دو سو ستتر ماسٹرز اور اکتیس پی ایجڈی سکالرز کو ڈگریان تفریز کی گئیں شبہ انجنرنگ میں پہلی مرتبہ اکتیس طلبہ کو پی ایجڈی کی ڈگری دی گئی ہے گورنر سندھ اور چانسلر کامران ٹی سوری نے تقریب کی صدارت کی ہے وائز چانسلر ڈکٹر ساروش حشمت ریجسٹرار غزنفر نقوی کی بھی شرکت ہوئی اور مہمان خصوصی وزیری آلہ سن کی طلبہ و طلبات کو مبارک بات اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دکٹر ساروش حشمت لودھی لطلی نے اٹھا جن بعد میں اور نے کہا کہ میں کہ میں پاک ایسا ہے تو ہم نہیں رہا ہوں پتالیں کہ میں میں نے کہا تو ت legendary جن میں رہم نہیں رہا ہوں کہ میں نے لیة جنگ خافت کی طرق ہے برابم میں نے کہا کہ میں نے اس سے کے لیے جنگی کیا کی طرق کا مقابل تطرق اس نے آنے کی طرقا نہیں کیا فرما کیا میں نے صرف کا مقابل فستاذا میں نے ستاکتا ہے تو دل کی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زوردار تالیاں اپنے والدین کے لیے جو آج بھی آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آفرین ہیں ان والدین پر جنہوں نے بچپن سے لے کر آج دن تک آپ کا نہ ہاتھ چھوڑا ہے نہ ساتھ چھوڑا ہے اور پھر میں کہوں گا کہ آج زوردار تالیاں ہمارے ڈاکٹر حشمت لودی صاحب کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ آج کا یہ زبردست پروگرام اور آپ سب کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا اور ان کی فیکلٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے شہر سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے بلدی اعظمہ قراجی متحریک محکمہ چارزٹ پارکنگ کی جانب سے خل زیلہ قرنگی میں تین مقامات پر آپریشن کیا جائے گا بلدی اعظمہ قراجی کی تین پارکنگ کو قبضہ مافیا سے وغزہ قرانی کی تیاری سٹی ٹوینٹی ون سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر چارزٹ پارکنگ وسیم سراج کہتے ہیں کہ شانز قرنگی قرنگی انڈسٹریل ایریا امنٹاور قرنگی کروسنگ سندھ گارمنٹس اسپطال قرنگی روڈگی پارکنگ کو قبضہ مافیا سے وغزہ کرائیں گے محکمہ چارزٹ پارکنگ کی جانب سے انٹی انکروشمنٹ کی مدد سے جائنٹ اپریشن ہوگا جو اس وقت اللیگل پارکنگ ہو رہی ہے اس میں ایک امنٹاور ہے جو ہمارے سائیڈ ہے کی ایم سی کے اپنی جو اڈکشن ہے مہا پہ پارکنگ ہو رہی ہے اور اس وقت کچھ انڈیویجیل کلپریٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں دوسری سائیڈ ہماری سندھ گارمنٹ ہسپٹیل تو کٹ پرائس چاپ تک ہے اور تیسری سائیڈ جو ہے وہ چیز بیلیو شانچ اورنگی انڈسٹریل ایریا کے اوپر ہے یہ تین سائیڈ ہے اس کو رنگی کی مین روڈس کے ساتھ یہ وہ سائیڈ ہیں جو کی ایم سی کے اپنی سائیڈ سے ہیں جس کا ہم نے آکشن بھی کیا ہوا ہے اور ہم وہ ابھی ان کو ہینڈ آور بھی کرنا ہے آکشن کے بعد جو کاؤنٹ ایکٹرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن رکھا ہے جس میں انٹی انکویجمنٹ اور کی ایم سی چارج پارکنگ دیپارٹمنٹ دونوں مل کے ہم یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو بتائیں گے کراچھ میں ٹرافک حادثات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے رمہ سال اب تک شہر میں پانچ سو نوے سے زائد افراد جوان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد پانچ ہزار سے زائد ہو چکی مزید تفصیلات انوشہ جاپری کی ریپورٹ میں ہنگم ٹرافک حرما درجنوں جانے نکلنے لگا رمہ سال اب تک پانچ سو نوے سے زائد افراد جاباہ اور پانچ ہزار سے زائد زخمی ہو گئے جنوری میں چورانوے فروری میں پچپن مارچ میں انتالیس اپلیل میں چونسٹھ اور مائے میں کیابن افراد جان کی بازی ہار پیٹھے جون میں پچھتر جولائے میں چالیس اگست میں پینتالیس سبتمبر میں اکھتر اور رواہ ماہ اب تک ساٹھ افراد جان کی بازی ہار پیٹھے ہیں قاتل ٹرافک حرما سیکڑوں افراد کو زخمی بھی کر رہا ہے جنوری میں چھ سو چار فروری میں پانچ سو تراسی مارچ میں چار سو اکتیس اور اپریل میں تین سو اکسٹھ افراد زخمی ہوئے مائے میں تین سو چون جون میں پانچ سو اکیس جولائے میں پانچ سو اتیس اگست میں چار سو اکسٹھ سبتمبر میں چھ سو انتالیس افراد زخمی ہوئے جبکہ رواہ ماہ اب تک سات سو پینتالیس سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں انوشہ چافری سٹی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی سندھ امریکہ شجرکاری موہم کے لیے بڑا ابدام قراردات منظور کر لی گئی ڈکٹر آفیا صدیق کی کو وطن واپس آنے کی قراردات پر بھی اتفاق کیا گیا وزیراعب اپاشی جامخان شورو کہتے ہیں کہ پانی کی قلت نے زراد کو متاثر کر دیا تفصیلات آج اس جمال کی ریپورٹ میں دیکھئے سندھ اسیمبلی کا سپیکر عویس قادر شاہ کی زیر صدارت انجلاس ایمکیوم کی خاتون رکن بلکیس مختار نے سرکاری سطح پر شجرکاری موہم شروع کرنے کی قراردات پیش کی جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیا صدیقی کے بارے میں قراردات لے آئے جس میں وفاقی حکمت سے مطالبہ کیا گیا کہ آفیا صدیقی کو وطن لانے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں پیپلز پارٹی کی ہیر صدیقی نے محقق گلہ حسن کلمتی کے نام سے تاریخی امارت یا شاعراب منصوب کرنے کی قراردات پیش کی صوبائی وزیر سردار شاہ نے کہا کہ تمام قرارداتوں کی حمایت کرتے ہیں وقفے سوالات میں وزیر اپاشی جام خان شورو نے شکوا کیا کہ پانی کے 1991 کے معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا کراچی کو بھی دریائے سندھ سے کے بی فیڈر کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹیڑی میں کم پانی چھوڑنے کی وجہ سے ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے کراچی میں تیس سمال ڈیمز بنائے گئے ہیں پانی کی کلٹ سے سندھ میں پچاس فیصد رکھ پر زراعت ہو رہی ہے جو ہم سدیوں سے زمین آباز کر رہے ہیں اس کے لیے ہی پانی آویلیبل نہیں ہے تو نیا کینال نیا بیراج کے اوپر سندھ کا اسٹینڈ یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس آویلیبلیٹی آو وارٹر نہیں ہے آپ کس طرح کر سکتے ہیں کراچی کے اندر آپ اندازہ کر لیں کوئی پچیس تیس ہم نے دیم بنائے پچیس سے تیس سمال ڈیمز پاکستان فرس پارٹی کراچی کے اندر بنا چکے ہیں اور کسی گورنمنٹ اور گورنمنٹ نے نہیں بنائے تھا سندھ اسیمبلی کے ہر سیشن میں قومی طرح نہ پیش کرنے کی قراردات میں ترمیم پیش کی گئی اسیمبلی قواعد میں ترامیم کی مختلف تحاریق آئندہ ہفتے تک مواخر کر دی گئی ڈیپی سپیکر نوید انتونی نے سندھ اسیمبلی کا اجلاس بودھ کو دوپیر دو بجے تک ملتوی کر دیا کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ آجز جمالی سٹی ٹوئنٹی ون آسلینٹ ویشرمین اسوسییشن کی چیرمین شریف لاخانی کا شہریوں کو صحت مند رہنے کے لیے چکن اور مٹن چھوڑ کر سی فوڈ استعمال کرنے کا مشورہ کہا ہر قسم کے سی فوڈ حلال ہے اور کوئی ملاوت بھی نہیں لوگ سی فوڈ کا پکانا اور کھانا نہیں جانتے باہر کی لوگ سی فوڈ کو پسند کرتے ہیں گاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں بلکل دیکھیں ایکسپو سینٹر کراچی میں پلاسٹک فوڈ ایکسپو نمائش کا آج پہلا دن ہے دیکھنے کے ملک برد سے جو ایکزیبیٹرز ہیں وہ آئیں ساتھ ساتھ جو گیر ملکی کمپنیز ہیں ان کی بھی جو توجہ کا مرکز ہے یہ نمائش بن چکی ہے یہاں پر دیکھنے کے جو مختلف کمپنیز کی جانب سے سٹالز بھی سجائے گئے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنی روایت کو برگرار رکھا ہے اس وقت میں ساتھ شریف لاکھانی موجود ہے جو یقینا فشنگ انڈرسٹریز کا تعلق ہے ماشاءاللہ ہمارا سمندر بہت بلوچستان سے لے کے سنتلک بہت اچھا سمندر ہے مجھے افسوس ایک بات کہا ہے کہ چکن مٹن گوچ سے بھی سستا ہے بیپ سے پش ایسے ایٹم بہت ہے اور ہر مچھلی حلال ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے نہ کیمیکلہ ہے نہ دھوکھا ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں نایاب چیز سمندر دیا ہے مچھلی دیا ہے ہم اس کو پکانا اور کھانا نہیں جانتے ہیں افسوس کی بات ہے ہم جب باہر جاتے ہیں ایسے ایسے ایٹم یہاں کے وہاں ہمیں نصیب ہوتے ہیں کھاتے ہیں آپ پکا ہو آپ کو فائدہ ہوگا نقصہ نہیں ہوگا سی پوٹ میں صحیح ہے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں آج دیکھو کتنے جو انہیں لوگ جو انہیں بیچارے دل کی بیماری یہ بیماری وہ بیماری آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بلیں گا سی پوٹ کھاؤ صحیح ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ایسے مچھلیاں بہت سستی ہیں کوشلی گریبوں کو لیے بہت سستا پڑے گا لیکن یہ اگر آپ کھا لیا میں نے حال میں جو نہیں باپلے کا بتایا تھا سوپ کا بتا ہے دال میں شریف لکھا نہیں میرا ایک دوست اس کی وائپ چوہ نہیں چار وائپ صحیح ہے ایک سو سال سنچری سے اوپر ہو گیا اس کا والد پانچوے فلور سے سیڑھی سے اترتا تھا چڑھتا تھا میں نے اس کے بیٹے کا بجے یہ کھاتا گیا ہے تو اس نے بلے سستی والی چھوٹی والی مچھلی ہے نہیں اس میں تیل زیادہ ہوتا ہے مچھلی خود تیل چھوڑتی ہے تو بلے یہ باپلہ سوپ کہتا ہے دو ٹیم اور کوئی چیز نہیں نہ بھلی ماں نہ کہیں جانا اب آپ دیکھو کہ سو سال سے زیادہ بندہ ایک سو تین سال ہو گیا سیڑھی سے پانچ مالے پہ اتر رہا ہے پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے اور پھر وہ سیڑھی پہ چاڑ رہا ہے صحیح ہے چار شادیاں کے کتنے بچے اس کے ماشاءاللہ اس نے اور کوئی ایٹم ہی نہیں کھایا اس کے بیٹے نے کہا کہ یہی کھایا شریف اللہ خانی محسن موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جو سی فوڈ آئیٹمز ہیں وہ یقیناً صحت مند گزہ ہے جس کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس نمائش کے انقاط بھی یقیناً معیشت کے لیے بھی سود بن ثابت ہوگا اور ماضی کی جو روایت ہیں انہوں نے اس کو برقرار رکھا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر ایکزیپیٹرز بھی آئیں اور اس نمائش کو خوش آئے اندقرار دے لیں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں سرمارہ خاری سرگر ہنڈرڈ انڈیکس چھے سو ارسٹ پوائنٹس اضافے کے بعد نوے ہزار آٹھ سو چونسٹ کی سطح پر بند ہوئی عالمی مارکیٹ میں سونہ مہنکہ ہونے پر ایک تولہ سونہ سولہ سو روپے مہنکہ ہو گیا ہے اور روپے کی قدر میں ملا جولہ رجحان رہا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جواری سٹوک مارکیٹ میں انڈیکس میں چھے سو اٹھ سٹھ پوائنٹس اضافے کے بعد نوے ہزار آٹھ سو چونسٹ کی سطح پر بند ہوا کاروبار کے دوران انڈیکس میں اکیانوے ہزار تین سو اٹھاون کی بلند سطح تک ریکارڈ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق چار نومبر کو مانٹی پولیسی میں شرحصود میں کمی کی توقعوں پر شیئرز کی خریداری میں دلچسپی رہی مارکیٹ میں اٹھائی سرب اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کے ساٹھ کروڑ تیس لاکھ شیئرز کا کاروبار کیا گیا ساتھی آدمی مارکیٹ میں سونا سولہ ڈالر مہنگا ہو کر ستہائی سو پچھپنڈ ڈالر فیونس پر پہنچ گیا جس کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں ایک تولہ سونا سولہ سو روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ پچھاسی ہزار روپے پر پہنچ گیا اور دس گرام سونا تیرہ سو بہتر روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ چھوالے ہزار تین سو بیالیس روپے کا ہو گیا ہے دوسری جانب روپے کی قدر میں ملا جولا روجان رہا سٹیٹ بینک ریپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر چھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستتہ روپے چھوہتر پیسے پر بند ہوا دوسری جانب اوپر مارکیٹ میں ڈالر تین پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھتہ روپے چھوہتر پیسے پر پہنچ گیا اب اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقفی کی قومی قومی قریکٹ ٹیم کے کھلاریوں سے ملقات کپتان محمد رزوان وائز کپتان سلمان علی آغا شامل پاکستان قریکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا دوسرا گروپ کراچی سے ملبورن روانہ اور محمد رزوان سلمان علی آغا حسیب اللہ عبداللہ شفیق ساہم آیوب شامل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقفی کی قومی قریکٹ ٹیم کے کھلاریوں سے ملقات کپتان محمد رزوان وائز کپتان سلمان علی آغا شامل ہیں پاکستان قریکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا دوسرا گروپ کراچی سے ملبورن روانہ ہوا ہے اور محمد رزوان سلمان علی آغا حسیب اللہ عبداللہ شفیق صاحب آیوب شامل ہیں کپتانی نہیں مانگی اللہ نے دی ہے تو ٹھکرانہ نہیں چاہیے خپتان محمد رزوان نے ساپ ساپ بتا دیا مزید کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ اکثر جب ایونٹ آتا ہے تو ایونٹ کے لیے ہی پروسس بنتی ہے ہماری ٹیم اسی طرح دیکھے جاتی ہے تو جس طرح اگر لازٹ ہمارا دیکھا جائے ورلڈ کپ تو اس میں سے چینجز ابھی ہے ہمارے پاس آیا ہوا ہے چیمیس کب سے کچھ لڑکوں کے لیے ہم اس طرح جو کوشش کر رہے ہیں سیلیکشن کے میرے ڈی دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس کا پہ آجاتا ہے اس کے لیے تو انشاءاللہ کوشش کر کے ہماری ٹیم ایک چی صورت میں آجائے چیمیس کب سے ٹروفی کے لیے